نوراتر پرو کو دیان میں رکھتے ہوئے ریواری میں جلہ پرشاسن کی اور سے خادے سمگری کی گنوطہ پر خاص نجر رکھی جا رہی ہے پرشاسن کا پورا فوکس ہے کہ کسی بھی روپ سے بینہ گنوطہ کی خادے سمگری لوگوں تک نہ پہنچے اس کے لیے ڈی سی اشوک کمار گرگ نے خادے پدارتوں کی جانج ٹیم کو خادے سمگری کے سیمپل لینے کے عدیش دیئے ہیں تو اس کے لیے نوراتروں کے لیے پہلیت میں پوری جلے کے لوگوں کو بدھائی دیتا ہوں اور بدھائی کے ساتھ لوگوں سے میرا انروض بھی ہے کہ ہم اپنی دھارمک بھاونہ کے انصار کافی لوگ بیہوں کا اٹا استعمال نہیں کرتے اور وہ کٹو کے اٹا کو استعمال کرتے ہیں نو دنوں میں لیکن یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کٹو کا جو اٹا ہے وہ کمی باری اس کی کوالیٹی ٹھیک نہیں ہوتی پرانا ہوتا ہے اور اس ہٹے کی روٹیاں کھانے سے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں اکثر تو لوگوں سے میرا نورود ہے کہ کٹو کا اٹا خریدتے وقت اس کی کوالیٹی کا بشیش دھیان رکھیں کہ وہ پرانا اٹا نہ ہو اس میں ملا آؤٹ نہ ہو اس کے ساتھ ہی سنبندی تدھکاریاں کو بھی ندیش دیئے گئے ہیں کہ وہ بازار میں اس کی گنورتہ کا دھیان رکھیں اور اس کے سیمپلنگ کریں لیکن مکھہ روپ سے لوگوں سے میرا ایک کہانا ہے کہ آپ جاگروک رہیں اور غلط پرانا اٹا کھانے سے بیمار ہونے سے بچیں مرکب جاگروک رہا ہے مرکب جاگروک رہا ہے أنت نوع سے بیمار ہونے سے بیمار پرانای چوارے مرکب جاگروک رہا ہے موسیقی